مائنی کا برحان آج کی دنیا مائنی کے برحان سے منصف ہے اسی وجہ سے ہم ایک دردناک وجودی حالت میں رہتے ہیں مقصد اور اہمیت کی کمی کا ہمارا ادراک اپنے اروج پر ہے مائنی کی کمی ہمارے کام اور ہمارے پیشہ وارانہ زندگی میں ہے ہم جو کرتے ہیں اس میں مائنی تلاش کرتے ہیں اور اسی کی جدد جہد کرتے ہیں خاص اور پر جب ہمیں اس فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کس راستے پر چڑنا ہے کام اور خود کے بالے میں ہماری ناکستفہین جڑ پکر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کچھ پیشوں کی مورسی مائنی ہوتے ہیں کہ وہ بلاخر ایک بلکل زیادہ بائی مائنی اور اہم ہیں کام ایک ایسا آلہ ہے جس میں ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں زندہ رہنے اور اتمنان بخشندگی گزارنے کے لیے زندگی ہمارا کام تعاون کے ذریعے اجتماعی طور پر اپنی ضروریات کو پورے کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ہماری بقا کو یقینی بنانا ہے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ضروریات زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں اہم ہیں اسی لئے کچھ کام دوسرے کام سے زیادہ اہم ہوتی ہیں حقیقت میں یہ حالات پر انحصر ہے کیسا کہ ہماری ضروریات کی مختلف صورتیں ہیں ہمیں مختلف قسم کے کام کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے بلا آخر تمام کام ہماری اجتماعی بقا اور بہبود میں حصہ ڈالتے ہیں کام دراصل ایک لیندین ہے یہ ایک بہاؤ ہے اس کے نتیجے میں جو ہم پیسہ کماتے ہیں وہ خود بزارتے خود بیکار ہیں یہ کسی چیز کے قابل نہیں ہے جب تک یہ گردش نہ کرے جس لمحے یہ بہاؤ رک جاتا ہے زندگی نکام ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں اس طرح کام کے مقصد ہماری اجتماعی بقا اور بہبود میں حصہ ڈالنا ہے ہم اس بہاؤ میں حصہ دینے کے لیے دوسروں کو اور اپنی ضروری کو بہتر بناتے ہیں ہمارا جتید معاشرہ انفرادیت پسند دہنیت کو فروغ دے رہا ہے ہم یہ یاد اٹھنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ ہم سب ایک گروہ کے طور پر رہ رہے ہیں ایک فرض واحد میں اجتماعی نظریہ کا فکتان ہونا شروع ہو گیا ہے مالی تحفظ اور کچھ مفتاری اہم ہے لیکن ہمارا کام اور ازادی کہیں زیادہ اہم ہے ایک بار جب آپ جان لیں گے کہ آپ زندگی میں کیا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ان اقدار کی پیروی کرنے کے لیے مختلف طریقے تلاش کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی چنانچہ آپ کو اپنی اقدار کو سمجھ نہ چاہیے آپ کی اقدار اس بات کا تیعن کرتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مائنی کیسے تلاش کر سکتی ہیں جو وقت آپ اپنی اقدار کو پشاننے کے لیے لیں گے وہ سب سے زیادہ اچھا گزرے گا اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے مقصد کے پیچھے کیا قدر ہے یہ نہ صرف آپ کو زیادہ سے زیادہ خود اگاہی لائے گی بلکہ آپ کو ایک گلوپرنٹ بھی ظاہر کرے گی کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں